زیفانگ آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور دیکھیں پورے اپسوڈ بلکل فری عدالت سے باہر گھر بلا کر ان کے معاملات تائے کراتا ہوں تم عدالت میں بھی آیا کرو اور یہاں بھی آدمی کا قانون کا اور انصاف کا تینوں کا کچھ آئیڈیا ہو جائے گا میں ضرور ہوں کہ لیکن اپنا کیس گھر پر رکھ کر آنا جو اپنے میں اُلچھا رہتا ہے اسے مایوپیا ہو جاتا ہے جانتی ہو موٹیا بنتوں اُنہا دنیا کی خوبصورتی دیکھ پاتا ہے میں دنیا کو اپنی خوبصورتی دکھا پاتا ہے ایسا نہ ہونے دلکھا خوبصورت بناو خوبصورت رہو دنیا کو خوبصورت بناو جو خالا جانے اتزار کریں موسیقی 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 میں نے بنایا ہے اس کے تاریف بیسے ہی کیجئے جسے امی کی سوکتی کرتے ہیں آدھی ہو گئے ہیں انہوں نے کر دیا ہے اب ساسوں میں سالی تاریف تو کرنی پڑے گی کیوں امی آپ تو یہ بھی تاریف کرتے ہیں بھلے کھانا خراب بنا ہو لیکن غصہ نہیں کرتے ہیں آخر وقت میں مسلمان ہو رہے ہیں میاں آخر وقت میں آخرت کو شوارمہ ہے اب خیامت کے دین انہوں ہی تو آئیں گے کہ آئی دینے کہ یہ اچھا نیک کام کا آدمی ہی تھا ہاں پتہ دیں گے نہیں دیں گے پتہ نہیں آدھا 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 آیے آیے مون سے دل کو راہ ہے تلی پی Thi ہے یا وہ آئی بھی وہ آئی بھی وہ آئی بھی کون ہچ کی ہم نے آپ کو یاد کیا آب چلیز رہ بھی آب اینسر بیٹھے پڑا و دو سر جائی گی پڑا دنم کی میں نے سنا کہ آپ نے اسپتال میں ڈاکٹر سے جان پرچان نکل لی ہاں آپ کا نام لے کر کمال ہے ہم چلانے نکلتے ہیں نہیں جلتا آپ نے ہمارے نامے خوڑا سکتہ جلا دیا آبید صاحب ہرن والی بات ہے ہرن کو کہاں بتا ہوتا ہے کہ اس میں کستوری ہے آرے کیا بات آپ اس وقت یہاں کیسے وہ اس دن بات رہ گئی تھی کہ وارثمیاں کو دکھانے کے لیے یہ ساتھ جائیں یا کولک چلی جائیں اور آپ دونوں میں سے کوئی میرے ساتھ ہے مناسبات آبید صاحب ہی میرے جذبات کی بات ہے میں جاؤں گی تو بنا آپ کی ہے جی ضرور ہم کھانا کھانا ہے آپ کھانا کے لیے جائیں گے کھانا کھانا ہے آپ کھانا کے لیے جائیں گے کھانا آپ کے لائے تو نہیں ہے چھتے اپنی ساتھ مگر کھانا ہی جائیں گے بات کھانا نہیں ہے بات تو ان کی شائری ہے یہ شیر سنائیں گے ہم کھانا ضرور کھائیں گے شیر کھانا کھانا سنائیں گے لے تو میں دیں آب کھائیے نا آہا جی آپ کی کھائیے نا آبو جی پیچے ہمی کیسے ہمیں آپ یہ چکے دے کے ساتھ رہو میرے جیسے مچس کی ڈبیا پاس رہے ساتھ رہو میرے جیسے مچس کی ڈبیا پاس رہے جب بجلی چلی جائے اور ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے سوال یہ نہیں کہ میں کیا ہوں سوال یہ نہیں کہ میں کیا ہوں میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں سوال یہ نہیں کہ میں کیا ہوں میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں مگر سوال اس کچھ کا ہے جو تم ہو میرے لیے مگر سوال اس کچھ کا ہے جو تم ہو میرے لیے ارز کیا ہے کچھ مت کہو کچھ مت سنو بس پاس رہو میرے جیسے مانچس کے دیبیاں ساتھ رہے جیسے بجلی چلی جائے مل جائے جب ہاتھ بڑھا ہوں انہیرے کو ٹٹو رہی کی کچھ مت کہو کچھ مت سنو بس پاس رہو میرے جیسے مانچس کے دیبیاں ساتھ رہے جیسے بجلی چلی جائے مل جائے جب ہاتھ بڑھا ہوں انہیرے کو ٹٹو رہی کی ٹھے رہے کو ٹٹو رہی کی واہ 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 بھائی ہو موسیقی 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 کیونکہ بھی شیمپین کھولتے ہیں شیمپین نہ سا ہی دوسرا پیلا سا ہی ہاو شما کو دیکھا آج دیکھا تو جیسے دکھتی ویسی دیکھا کچھ ڈیفرنس نہیں لگا کیا نہیں لگا ریلاکس نہیں لگی کیا تم نے اس کے چہرے کو پڑھا نکو آپ کیا پڑھے اس میں اس کا اور خالد کا جھگڑا ختم ہو گیا ہے وہ مسرا ہے نا کہ بڑے آرام سے ہیں اہلے وفا میرے بعد آپ کیسے پڑھے ہیں نا جو کھانا آپ کو کھلایا وہی انہ کو کھلایا جو روٹی سالن انہ کو دیے وہی آپ کو دیے انہ میں کونسی خاص بات ہو گئی تو ہو گئی تو وہ گھر میں ایکسیپٹیبل ہو گیا ہے کیا ہو گئی نا آپ کو بار بار انگریجی کھای کو بول رہے اچھا باتا مینی نظم کتی رہی کون سنہا ان باتا میں نظم کان سے آگئی آگئی فراہ کا ایک شیر ہے رفتار انقلاب دیکھ فراہ کتنی آہستہ اور کتنی تیز جب انقلاب کو آنا ہوتا ہے تو کتنی آہستہ آتا ہے اور خالد میں کے معاملے میں کتنی تیز کیا اے تمہارا دھیان سارا تو سویٹر میں اس لیتن سوالنے باری کتنی تیز اب کو آپ کے جانے سے پہلے سویٹر کو تیار کرنے آپ کے پاس کوئی گرم چیز مرکو ہے میرے پاس ہے نا کیا ہے موسیقی موسیقی اہاں تم نے ٹھیک سنجھایا تھا مسٹر کالوجھ گلت نہیں تھے جب انسوں نے کہا کہ اب ہم ہی اب وارز اور میں کالی جاتی رہوں اگر انسوں نے پاس دیا تو یہی راستہ ہے لیکن تم تو ان سے نانازت تھی بات کیسے آگے بڑھی دونوں طرف سے ادھر میں امکے کچری گئی وہ گھر پہنچ گئے شام کو کولی سٹین پر ملاقات ہو اور تہمی ساری باتیں پہے ہوں گے کسی باتیں میں نے انہوں نے کہہ دیا کہ میں ان سے مدد لوں گی اگر وہ جو پریشتہ جوڑنے کے سوچ رہے ہیں وہ دل سے مکاننے باتیں وہ مانگے ہاں یہ بھی مان لیا کہ جو احسان چلے گا میں اپنے دھنگ ستا رہوں گی یہ وہ مانگے ہاں اور گھر آ کر کھانا بھی کھا گیا حالا کہ میں نے انہوں پرسوں بھلایا تھا پر انہوں نے کینسل کرتی اتفاق سے آبت صاحب کا راپس آگیا ان کے لئے دعوت تھی میں نے انہوں نے بھی بلا لیا کسی کو پتا ہی نہیں چلا کہ میں نے بلایا یہ تو انیہ ہے پتا نہیں اچھا ایک نظم سنا آبت صاحب نے اچھے لگی لکھ لیا آسان اردو میں ہوں وہ کیا جنگ ہے مجھلی جائے اور میں ہاتھ بڑھاؤں اندھیرے کو ٹٹوڑنے کی سی فائیو اپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں سارے اپسوڈز بلکل فری مجھل راپس موسیقی موسیقی